جمعہ کے روز چھٹی ہو گئی اس فیصلے سے جو تعدل برادری ہے وہ کس ساتھ تک اتفاق کرتی ہے ان کی کیا رائے ہے سب سے پہلے تو ہم تاجروں سے جانے گے کہ یہ جمعہ کی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے وہ کس ساتھ تک اتفاق کرتے ہیں کیا جمعہ کے روز مکمل طور پر چھٹی ہو گی یا جمعہ کے بعد دکانے کھلے گی ہم تاجروں سے بات کریں گے اور ان کی رائے جانے گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ اس حوالے سے کس ساتھ تک اتفاق کرتے ہیں کہ جمعہ کو سٹی کے حوالے سے صدر انجمن تاجران گلپر آجی راجہ افتاب عارف کی قیادت میں تاجر برادری نے یہ متفقہ طور پر یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ کے روز تمام کرباری مراکز بند رہیں گے تو تاجروں سے ان کی رائے جانے گے اچھا جی اس وقت درزی مارکیٹ میں ہم موجود ہیں یہ بتائیں کہ تمام تقریبا دکانوں کے جو مالکیں وہ یہاں پر موجود ہیں یہ جو جمعہ کے روز چھٹی کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ لوگ اس فیصلے سے کس ساتھ تک اتفاق کرتے ہیں کیا چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے چھٹی ہونی چاہیے مکمل چھٹی ہونی چاہیے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو یہ اس مارکیٹ کے سینئیر ہیں آسو شاہ صاحب آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں کہ جمعہ کے روز مکمل چھٹی ہونی چاہیے یا کچھ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد قرباری مراکز کھلنے چاہیے یا نہیں بسم اللہ الرحمن 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 مکمل چھٹی ہونی چاہیے جی اور صدر صاحب سے بھی اپیل ہے اور سب جو اچھے اچھے دکاندار ہیں بڑے تاجر ہیں ان سے بھی کہ یہ اس قوم میں لازمی تعمل کریں تاکہ سب لوگ اچھے طریقے چھوٹی کر کے پورا بزار باند کریں ملکل جی آپ کیا کہتے ہیں جی رمضان بھائی آپ کی کیا راہ ہے مکمل چھوٹی کے حق میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جمعہ کے بعد کرباری مراکز کھولنے چاہیے تو زیادہ تر جو کرباری مراکز ہیں کپڑے کی دکانے یا کریانے کی دکانے ان لوگوں کا یہی فیصلہ ہے کہ تمام جو کرباری مراکز ہیں مکمل طور پر باند دونے بڑے ہی متحرک اور ایکٹیو ماجد بھائی یہاں پر موجود ہیں ماجد بھائی اس فیصلے سے کس حد تک آپ اتفاق کرتے ہیں ظاہر ہے آپ ہی ایک تاجر ہیں کہ جو گلپر بزار میں پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو جمعہ کے روز چھوٹی ہونی چاہیے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کس حد تک درست ہے چھوٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے جی بالکل میں آگری کرتا ہوں ہونی چاہیے جیسا کہ رمضان صاحب نے آصر شاہ صاحب نے جو بات کہیا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں بالکل ہونی چاہیے ایک جمعہ کا دن ہوتا ہے ہونی چاہیے لازم اچھا جی عیاض بھائی آپ یہاں پر آپ کی بھی دکان ہے گلہار جنرل سٹوری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ پہلی بار گلپر میں جمعہ کی چھوٹی کا اعلان کیا گیا ہے آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس حد تک آپ اتفاق کرتے ہیں کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن مکمل طور پر چھوٹی ہونی چاہیے یا آپ کی کیا رائے یہ انداز سے دیکھتا ہوں یہ اچھی بات ہے جمعہ کو چھوٹی ہونی چاہیے یہ بھی ٹھیک ہے اسلامی دن ہے جمعہ سمعہ پر کے بیشاک یہ ریسے بھی انہوں نے کہا ہے کہ دو بجے اوپن کریں تو اچھی بات ہے یہ تو میں تو کہتا ہوں مکمل سے ڈاؤن کریں جمعہ کو بہتر ہے زیادہ تر جو لوگوں کی رائے دو بجے کے بعد کھولنے کے بجائے ہم نے اس بات کے اوپن اتفاق کرتے ہیں کہ مکمل طور پر چھوٹی ہونی چاہیے یہ بہتر ہے کہ مکمل سے ڈاؤن کریں تو بہتر ہے کیونکہ سڑیوں کے زینے شارٹ ہوتے ہیں کیونکہ دو بجے کے بعد زیادہ نے رہتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ مکمل سے ڈاؤن ہی کریں اچھا جی ساجد بھائی گلپر میں انجمنہ تاجران کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ جمعے کے روز چھوٹی کا اعلان کیا گیا ہے آپ اس فیصلے سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کیا آپ کی کیا راہ ہے کہ جمعے کے روز چھوٹی مکمل ہونی چاہیے یا کچھ دیر کے لیے جو کرباری مراکز ہیں وہ بند ہونے چاہیے یا کس ٹیم جو کرباری مراکز ہیں کھلنے چاہیے آپ اس فیصلے سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں بہت شکریہ ندیم بھئی آپ نے جو تائم اکالا ہمارے لیے ٹھیک ہے جیسے کہ انجم تاجنان صاحب نے جو فیصلے کیا ہم اس پر جو اتفاق کرتے ہیں پہلے تو یہی فیصلے کیا تھا کہ دو بجے تک بزار مکمل بند رہے گا ٹھیک ہے اب جو کریانے والے حضرات ہیں انہوں نے سب نے میٹنگ کیا انہوں نے سب نے کہا کہ جی مکمل چھوٹی کریں گے ٹھیک ہے تو ہم بھی انہیں کے ساتھ جو اتفاق کرتے ہیں جیسے انہوں نے فیصلے کیا اور ہم کو اس پر جانا پڑا ہوتا لکھتے ہیں اچھا جی یہ جو جمعہ کے روز چھوٹی کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کی کیا راہ ہے مکمل چھوٹی ہونی چاہیے یا جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد کرباری مراکز کھلنے چاہیے جی مکمل چھوٹی ہونی چاہیے کیوں گا اپنے میں یہ جمعہ آتا ہے لما پاہ کا مکمل ہے زہر بند کرتے ہیں آپ کی کیا راہ ہے یہ مکمل چھوٹی ہونی چاہیے مکمل چھوٹی ہونی چاہیے تو یہ بتائیں کہ جمعہ کے روز چھوٹی کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کی اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ جمعہ کے روز مکمل چھوٹی ہونی چاہیے یا آپ شٹی ہونے چاہیے آپ کی کیا رات ہے میری راہ صحیح جو مکمل شٹی ہونے چاہیے آپ اس بات سے اتوائے کرتے ہیں جمعے کے روز آپ قرباری مراقل کھلنے کے بجائے مکمل شٹی ہونے چاہیے مکمل شٹی ہونے چاہیے حسنات بھائی یہ بتائیں کہ جمعے کی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے آپ اس فیصلے سے کس آتاک اتوائے کرتے ہیں کیا جمعے کے روز شٹی ہونے چاہیے مکمل طور پر یہ آف چھٹی ہونے چاہیے آپ کی کیا راہ ہے میری راہی یہ آسار مکمل چھٹی نہیں چاہیے کیونکہ جمعہ کی تیاری جمعہ کے لیے بندہ گھر سے تیار شار ہوکے آئے پھر بہت جماعت نماز پڑے کہ ٹھیک ہے چھٹی کا موقف ہمارے صدر صاحب کا ٹھیک ہے آپ اسے اتفاہ کرتے ہیں اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اس میں کون سے دباہ ہو اچھا جی خان بھائی یہ بتائیں کہ انجمن تاجران گلپر کی جانب سے یا دیگر جو تاجر برادری ہے ان لوگوں نے بھی اپنی اپنی رائے دیئے ہیں تو آپ اس بات سے کس حد تک اتفاہ کرتے ہیں جو جمعہ کے دن چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے جتنے بھی جو کرباری مراکز ہیں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ بند ہوں گے تو آپ اس بات سے کس حد تک اتفاہ کرتے ہیں چھٹی اگر ہو تو پوری دن کیوں ہو چھٹی جو آنا گینتے دو گھنٹے کی چھٹی بھی ہمارا تو یہ بات ہے کہ اس کی سمان ہم نے باہر لگانا ہے کم اس کا میں ہمیں دو گھنٹے چاہیے کہ پھر اگر جمعہ ہو جمعہ پڑھ کر آئیں تو دو گھنٹے ہمیں چاہیے سمان باہر لگانا سے اچھا یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ جمعہ کے بعد دکانے کھلیں گے آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ اگر چھٹی ہونے چاہیے تو مکمل چھٹی ہونے چاہیے سے پہلے چھٹی ہونے چاہیے تو آپ کی کیا رائے مکمل طور پر جو کرباری مراقض ہیں وہ بند ہونے چاہیے مکمل چھٹی ہونے چاہیے یا جمعہ کے بعد کرباری مراقض کھلنے چاہیے جمعہ کے چھٹی ہے وہ تو مکمل بند ہونا چاہیے اس کو اوپن ہاف یا کھولنا یہ تو مناصر نہیں ہے مکمل چھٹی ہے وہ ہونے چاہیے پہلے بھی جمعہ کی چھٹی کرتے آئے ہیں جس وجہ سے اب یہ صدر انجمن تاجران نے بتایا ہے کہ جمعہ کو چھٹی کرنے ہم اس میں ہے کہ جمعہ کے روز صبح سے تقریباً جمعہ ٹائم تک چھٹی ہو اس کے بعد ہمیں کچھ ٹائم ملے کہ ہم نے اگلا پروسیس کرنا ہوتا ہے کہ کبھی کٹنگ بغیرہ کسی کو کپڑے دینے ہوتے ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں پہلی تو کوشی یہی ہے کہ جمعہ چھٹی ہو مکمل چھٹی ہو لیکن بائی چونس اگر کسی نے کوئی کون دینا ہوتا ہے یا کچھ ایسی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر کون کھول کے کپڑے بغیرہ دے سکتے ہیں میں آپ اس بات سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کپڑے بغیرہ دینے ہوں تو جمعہ کی نماز کی ادائی کی کے بعد آپ کھول کے وہ دے سکتے ہیں دینے کے لیے لیکن کام کرنے کے آنکھ میں نہیں اچھا جی زور بھائی یہ بتائیں کہ جمعہ کے روز جو چھٹی کے فیصلہ کیا گیا ہے آپ اس فیصلے سے کس حدتہ کی اتفاق کرتے ہیں کیا جمعہ کے روز مکمل طور پر چھٹی ہونی چاہیے یا جمعہ کے بعد نماز جمعہ کی ادائی کی کے بعد کرباری مراکلز کھلنے چاہیے آپ کی کیا راہ ہے نہیں بات میں کھلنے چاہیے چلو ایسے بندہ بزار بھی آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جمعہ کی ادائی کی کے بعد مرضی ہے بندے کی کھولے نہ کھولے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مکمل چھٹی نہیں مکمل چھٹی نہیں مطلب جمعہ کے بعد کھولے نہ بندہ بزار تو آئے ہوتے ہیں ساری تو آپ کی یہ راہ ہے نہیں راہ کے سیکنڈ ٹیم کھلنی چاہیے اس کی مرضی کو کھولے یا نہ کھولے اس کی اپنی مرضی ہو ٹھیک ہے جمعہ کی چھٹی کا فیصلہ کیا گیا ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا جمعہ کے روز چھٹی ہونی چاہیے یا جو کرباری مراکزیں مکمل طور پر چھٹی ہونی چاہیے یا آپ ہونی چاہیے آپ اس فیصلے سے کس ساتھ تک اتفاق کرتے ہیں ندیب بھائی وہ اس طرح ہے کہ آپ چھٹی کا تو کوئی میرے کل میں کوئی کنسٹ نہیں بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر آتا ہے جمعہ پڑھتا ہے تو جمعہ کے علاوہ بھی اس کو کسی کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کر لیتا ہے کسی کئی پر کوئی فوتگیاں ہوئی ہیں وہاں پر اپنی کمیونٹی میں بندہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو یہ سب سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ پورا دن چھٹی ہو جمعہ نے دین بندہ اللہ کی یاد میں اور کوئی دوستوں جو گرہ سے ملنے جمعہ میں جمعہ کی تیمارداری کرنے میں وقت سرک ہے آپ چھٹی کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ چھٹی کا تو کیا کنسٹ ہے وہ اگر ہے تو پورا دن کھنی رہے تو کیا فرق پڑھتا ہے اچھا آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو کرباری مراکز ہیں وہ جمعہ کے دن مکمل طور پر بند ہونے چاہیے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے دوست عباب یا جو اپنے علاقے میں لوگ بیمار ہوں یا کوئی بھی اس طرح کا آپ کا اشیو ہو تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں تو آپ مکمل چھٹی کے آگ میں سر میں کمپلیٹ چھٹی کے آگ میں ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کی وسادت سے اپنے دوستوں بھئیوں کو یہ مشکلہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو کربار تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم پتنا سولہ سال سے گر نہیں چھٹی کر رہے تو پھر بھی کربار کر رہے ہیں یہ طرح سب زندگی ہے کہ اپنے دوستوں سے بھئیوں سے جو بیمار ہیں جہاں پر کوئی کسی مشکل مسئبت میں ہے کوئی کسی کی کوئی فوت کی ہوئی ہے تو ہمارے پاس سے ایک دن اتنا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی فیملی میں گل مل کے بیٹھیں ان دوستوں کے ساتھ ہم کوئی کوئی فاتحہ ہونی کریں کسی کی کربار داری کریں تو یہ پورا دن ہمیں پھر ریلیکس ہونا چاہیے جمعہ پڑھیں بلکل ریلیکس ہوکے جمعہ پڑھیں جمعہ کے بعد اپنے اپنے ٹائم بزارے ایک دن تو اپنے لئے ہونا چاہیے بزارے میں جمعہ کی جو چھٹی کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز چھٹی ہونی چاہیے یا مکمل چھٹی ہونی چاہیے یا آپ چھٹی ہونی چاہیے آپ اس فیصلے سے جو انجمن تاجران کی جانب سے جو آپ مختلف لوگوں کی جو رائے ہیں اس حوالے سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں سب سے پہلے جو ندیم بھئی آپ کا بہت شکریہ بہت نوازش آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے پاس رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انجمن تاجران صاحب نے فیصلہ کی ہے ہم اس پہ مختلف کی ہیں ٹھیک ہے ہم سب ایگری ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے ایک اسلامی دن ہے اس میں چھٹی ہوتی ہے یہ ہمارے لئے بہت خوشی والی بات ہے چلو یہ ہے کہ جمعہ والے دن ویسے بھی ہم لوگ زیادہ تر مسجد میں جا کے جمعہ پڑھتے ہیں درست شریف کل آر شریف میں ٹھیک ہے زیادہ تر ہموں تلی جمعہ پڑھتے ہیں اور یہ خوشی کی بات ہے کہ جمعہ والے دن چھٹی ہے اچھا جی دانش بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو گلپر میں پہلی بار جمعہ کی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے تو آپ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن مکمل طور پر جو چھٹی کا جو کریانے والی دکانے ہیں ان لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ مکمل چھٹی ہونی چاہیے اس سے پہلے یہ سننے میں آرہا تھا کہ جمعہ کے بعد دکانے کھولے کہ اوپر اتفاق ہوئے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر چھٹی ہونی چاہیے یا کیا کہنا چاہیں گے ہونی چاہیے جمعہ چھٹی چھٹی ہونی چاہیے کیونکہ آپ میں نے تکاشی ہے آپ ہی یہاں پر روزی کے لیے آتے ہیں تو کچھ لوگوں یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پر روزگار کے سسنے میں آتے ہیں تو ان کا جمعہ پر دین ہوتا ہے آدمی گھر سے چیانی کر کے آتا ہے جمعہ پر دین ہوتا ہے ایک دین ہی سی مورکہ ہونا چاہیے چھٹی ہونی چاہیے تو جو کروبار کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے روزگار کے واسے چھٹی کی ایک تجویز آئی ہے مختلف جو تاجر بھائی ہیں انہوں نے خود ہی یہ رائے پیش کی ہے کہ جمعہ کے دین چھٹی ہونی چاہیے جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن ہمیں چھٹی کرنی چاہیے ایک تو ہم نماز جمعہ کی ادایگی اور جو اپنے مذہبی معاملات ہیں ہم پر خون طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں خود تفریحی سرگرمی مل جائے گی ایک دن جو ہے نا وہ ہم ڈیویلپ کانٹریز میں دیکھتے ہیں کہ ایک دن کی وہ چھٹی کرتے ہیں یا دو دن کی چھٹی کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بندہ جو ورکنگ ریز ہیں ان میں کافی فریش ہو جاتا ہے کمبل چھٹی کا پروگرام جو ہے یہ اچھا ہے یہ گھنٹہ دو گھنٹے اگر بند ہوگا تو لوگ دور دور سے آتے ہیں ان کے رئیے مسائل ہیں اگر دکان جیسے ہماری ہے تو یہ اگر دو گھنٹے ہمیں لگتے ہیں کھولنے میں دو گھنٹے ہمیں کلوزنگ میں لگتے ہیں تو یہ تو چھٹی کا مقصد نہیں ہے اگر کرنی ہے تو پوری چھٹی کریں اگر نہیں کرنی تو بلکل نہ کریں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مکمل چھٹی ہونے چاہیے جمعہ ہونے چاہیے اس میں غمی خوشی سب ہی کچھ آتا ہے انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے تو چلو بندہ تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے مرتبہ انجمن تاجران کی جانب سے جمعہ کے دن چھٹی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس سوال سے یہاں پر مختلف دکانوں کے مالک ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں سب سے پہلے تو ان کا موقف لیں گے کیا کہتے ہیں آپ کی کس چیز دکان ہے اور آپ اس جمعہ کی چھٹی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اگر ہونی چاہیے تو کس ٹائم تک دکانے بند ہونی چاہیے میرے کریانے کی دکان ہے جمعہ کے حوالے سے جمعہ پورا دن چھٹی ہیں دکانے بند ہونی چاہیے بزار بند ہونی چاہیے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اچھا یہ ہمارے بڑے سنئر بزرگ ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں جی آپ ظاہرہ اسی شعبے سے مباستہ ہیں آپ کی بھی کریانے کی دکان ہے تو آپ اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جو گزشتہ روز تمام لوگوں نے مل بیٹھ کر جو مشورہ کی یار اس کے بعد ابھی تک جو بقائدہ طور پر لوگوں کو پیغام دینا ہے وہ آپ ہی کے ذریعے ہم دینے جا رہے ہیں کہ جو چھٹی کیا فیصلہ کیا گیا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ اس سے کس آتا کے اتفاہ کرتے ہیں ہم اس میں بہت خوش ہیں جمعہ کے دن چھٹی ہونی چاہیے مکمل تاکہ آر آدمی کو آر کا حاصل ہے کہ وہ ایک چھٹی کرے ہم خوش ہیں چھٹی کے نے سمجھئے تو آپ پورا دن چھٹی ہونی چاہیے یہ تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں اگر ہم آف دے کریں تو ہمارا کام نہیں چاہ سکتا ہے کیونکہ ہمیں وہ پیسے دینے ہوتے ہیں اس کے بعد آٹا اتارنا ہوتا ہے یہ دو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اس لیے اگر مکمل بند ہوگی تو ہم اس کو بتا دیں گے کہ ہفتے والے دن ہمارے سے جمعہ کے بجائے وہ افتے کے روزہ ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دکانے بند ہونے سے ہمارا جو نظام ہے اسی دکانوں سے چلتا ہے تو جب دکانے بند ہوں گی تو ہمارے کوئی بار پر بڑا اثر پڑے گا تو اس سوالے سے کیا آگے کوئی اثر نہیں پڑے گا کوئی پوچھ نہیں ہوتا ہے یہ صرف انسان کی سوچ رازق وہ اوپر بیٹھا ہے وہ ہر کو کسی کو دیتا ہے ہم لوگ صبح آتے ہیں ہو سکتا ہے ایک گھنٹے میں اتنی روزی دے دے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ انسان کی ایسے ایک سوچ ہے باقی کم ہی کسی چیز کی نہیں ہوتی ہے ذہنی طور پر جب آپ خود تیار ہوں گے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو تب ہی جا کے اللہ تعالیٰ اس کا سواب بھی پیدا کرے گا جمعہ والے دن بہت اچھی بات ہے کیونکہ جمعہ والے دن جو ہے نا وہ آدمی جو ہے وہ فریش بھی ہوگا اس کے بعد نماز پڑھے گا وہ جو تھوٹے بھوٹے معمولات ہیں وہ حلقہ کیونکہ ہم نے مختلف لوگوں کی یہ پاس آئے ہیں سب صاحب کے لیے کہ آپ جو ہے نا ہمارا موقف یہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ دے نہیں فل دے فل دے ہونی چاہیے اچھا یہ ان کا یہ موقف ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں جی آپ ظاہرہ تمام جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں کریانہ کی دکانیں ظاہرہ تار جو یہاں پر کسٹمر آتا ہے وہ سودا سلف لینے کے لیے یہ آتا ہے تو اس کی خریداری کرتا ہے تو آپ اس وحالے سے کہتے ہیں میرا یہ موقف ہے کہ ہم پورا دن پورا یعنی جمعہ کے دن پوری دکانے بند رکھیں صرف ہمیں وہی ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے چاہیے صرف آٹھے کے لیے وہ بھی ہم بند کر دیں گے وہ جو گلستان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی افتے کو ہمیں دیں تو وہ افتے کو ہم آٹا ہتاریں گے پیسے بھی اس کو افتے والے دن دیں گے آپ کا مقب یہ ہے کہ جو آٹا مارا آتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جمعہ کے بجائے دن جو ہے وہ چینج کر کے تبدیل کر کے وہ افتے کا مارا آتا ہے جو مارے آتے ہیں سازین صاحب آٹھیں بڑے تو ان کو سیٹ کرنے کے تو وہ افتے والے دن آ جائیں گے لہذا جو مارے دن مکمل چٹھونے چاہیے بلکل جی گزاشتہ روز جتنے بھی تاجر بائی تھے ان کے ساتھ بقاعدہ طور پر میٹنگ ہوئی تھی اور یہ جتنے بھی یہاں پر دکندار ہیں یہ کریانہ سٹور کریانہ کی انہوں نے دکانے رکھی ہوئی ہیں اور ان صاحب کا یہی فیصلہ ہے کہ مکمل طور پر دکانے بند ہونے چاہیے اب صدر صاحب سے ہم بات کریں گے صدر صاحب یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کی ہم نے یہ بھی باتیں سنی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے روز لوگ دور دراز سے آتے ہیں چھٹی کرتے ہیں تو وہ یہاں جمعہ کے سباب سے وہ سودہ یا دیگر جو خریداری کرتے ہیں تو آپ نے جو گزشتہ روز میٹنگ کی اس میں جتنے بھی تاجر تھے ان کی کیا رائے تھی بسم اللہ باتے ہیں سب سے پہلے تو اندیم بھائی میں آپ کا شکریہ دا کر دوں اکسرم کہتے ہیں کہ آپ جو بھی ہمارے مسائل ہیں جو ہمارے ایشیوز ہیں اس کو بہت احسن طریقے سے آپ اس کو آئی لیٹ کرتے ہیں ہمارا کافی عرصے سے ہمارے دوستوں کا مطالبہ تھا مجھے مختلف دوستوں کی طرف سے بزرگوں کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ آپ جنمعے کے وارے سے چھٹی کے وارے سے پلان کریں تو ہم نے کافی مشابرت کی دوستوں سے برپور مشابرت کے بات یہ جو میرے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں رائے گرستان صاحب میں بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ تحق کیا تھا کہ ہم فلیکسی بل ہو جمعے کی چھٹی جس طرح ہمارے تاجر بھائی جس میں شوز والے کپڑے والے انہوں نے از خود یہ کیا ہے کہ مکمل چھٹی کریں تو ہم نے یہ تحق کیا تھا کہ بعض لوگ کو مسائل ہوتے ہیں بعض ساتھیوں کی یہ رائے تھی کہ جمعے کے دن بعد ہمارے دور دراز سے جو بزرگ سہربان یا جو بھی بزار آتے ہیں ان کے لئے پرابلم ہوگا تو ہم نے اس میں فلیکسی بل یہ رکھا تھا کہ اگر کوئی بندہ جمعے کے بعد کریانے کے حوالے سے کھولنا چاہے تو اس کو اجازتہ وہ کھول سکتے ہیں یہ دوستوں کی رائے تھی لیکن میں سمجھتا ہوں رائے گستان صاحب نے بہت اچھی بات کی لیکن ہمارے مذہبی حوالے سے بھی جب جمعے کا دن ہوتا ہے وہ احترام کے حوالے سے ہمیں ہوتا ہے جمعے کا بڑا بڑا دن ہے اس میں عبادت کا بھی ایک الگ درجہ ہے مقام ہے ہم جب یہ کہتے ہیں ہم اس نیت سے چھٹی کریں گے کہ وہ اللہ کی یاد کریں گے جمعے کے حوالے سے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کے لئے عجر و سواب کا بات ہے جس طرح انہوں نے بات کی کچھ دوستوں کو تحفظات بھی ہیں ہم یہ کہتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے ہم نے اللہ بہتر جانتا ہے ہم نے یہ نیت کیا ہے کہ اللہ کی رضا کیلئے اور جمعے کی عبادت کے حوالے سے اگر ہم دس پندرہ منٹ پہلے مسجد میں چلے جاتے ہیں ہم دروش ہی پڑھ لیتے ہیں دو چار رکھت نفل کے پڑھ لیتے ہیں اپنے عباو اجداد کے لیے دعا کر لیتے ہیں ان کی کبروں پر چلے جاتے ہیں یہ میں تب ممکن ہوگا جب ہم چھٹی کریں گے جسمانی اور روحانی صحت کے لیے میں سنتا ہوں افتے میں ایک چھٹی بہت ضروری ہے جب ہم سات دن بارہ گھنٹے تقریباً بارہ گھنٹے اور چوبیس سال میں پورے تین سو پینسٹھ دن کام کریں تو انسانی صحت کے لیے بھی یہ نہیں آپ بینک کے حوالے سے دیکھ لیں وہ دو دن افتے میں چھٹی کرتے ہیں کیا وہ کام اپنا مکمل نہیں کرتے یہی ہمارے بینک افتے میں ایک چھٹی کرتے تھے انہوں نے ایک کھنٹہ کام کا بڑھا لیا ہے میں سنتا ہوں آپ فجر کی نماز کے بعد اپنے کام کا آغاز کریں اور جو آپ کی ثقاوت ہو دیا وہ جمعہ والے دن آپ تھوڑی ریسٹ کر کے بھر وقت تیار ہو کے بھر وقت مسجد آئیں عبادت بھی کریں اور اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں بعض وقت ہماری فیملیز میں کچھ فوتگیوں ہوتی ہیں کوئی عیادت ہوتی ہے وہ جمعہ والے دن رکھ لیں میں سنتا ہوں آپ چھٹی کر کے اپنے آپ کو ترو تازہ محسوس کریں گے میں سنتا ہوں ان کی بہت اچھی رائے ہے میں ان کی رائے کا اطرام کرتا ہوں اور میں از خود اپنی طرف سے ان کے ساتھ یہ مکمل ان کو اپنی تعامل کا یقین دلاتا اور میں اپنی چھٹی کا اعلان کرتا ہوں جس ہم کریانے کے حوالے سے جس سے انہوں نے بات کی تمام ہمارے لوگ کریانے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کریانے کے حوالے سے یہ پورے ہمارے بزرگ صحبان آئے ہیں دو چار دوست جو ہیں اس کی بشافتگیم کو بتا دیا ہے جس طرح کپڑے والے اور شوز والے بنیاری والے اعلان کی اسی طرح ہم یہ انشاءالبات جمعہ سے مکمل چھٹی کریں اجا صدر صاحب یہاں پر ایک تو یہ سبزی فروٹ والی جو دکانے وہ بھی اور ہوترل وغیرہ یا جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کیا طائع پائے گیا ہے سر اس میں ہم نے یہ تحق کیا تھا کہ اس کے آسانی کے لیے ہم نے ان سے کوشش یہ ہی کیا جیسے میڈیکل سور جو دکھیں لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں ان کو بابند نہیں کر سکے نام کرتے ہیں فروٹ کے حوالے سے ان کی بھی مجبوری ہیں ہم ان سے بھی یہ ہمیں بات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم دو چار ساتھی دو ان سے یہ نیگسیشن کریں گے کہ وہ جمعہ کے وقت مکمل بن کریں انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ جمعہ کے اذان جس طرح ہمارے شریعت میں ہمیں یہ کہتی ہے جمعہ کے اذان اور جمعہ کے وقت انشاءاللہ جی ہمارے میڈیکل سٹور فروٹ شاپت بھی انشاءاللہ ہوترلز کے والد ہمیں ضرور کہیں گے کہ وہ آپ نے کانٹرلی ساتھا کلوٹ کریں کہ جمعہ کے نماز کے بعد اچھا اس وقت تک جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ صرف سبزی فروٹ اور ہوترل یا میڈیکل سٹور یہ جمعہ کے ٹیم جو بیکری جو ایٹم ہے یہ جمعہ کے ٹیم جو جمعہ کا ٹیم ہے نماز کا اس دوران یہ بند رہیں گے اور باقی جتنے بھی کرباری مراکزیں ہیں تمام تاجروں نے اس بات کے اوپر یہ اتفاق کیا ہے کہ جمعہ کے دن مکمل چھٹی ہوگی انشاءاللہ ہم نے جو کل بات کی تھی آپ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیوز میں موجود ہیں وہ اس میں ہم نے علاق علاق ون بے ون رائے بھی لیا ہے اس میں ہماری اکثریتہ رائے کی یہی رائے تھی کہ مکمل چھٹی کی جائے پوچھ ہمارے جو کریانے کے اب آپ دے جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو بند کیا جائے اور چند ہمارے دو سے جو بارہ سے دو کا کہتے تھے لیکن مشترکہ رائے کا ہم نے اعترام کیا ہے جو کریانے والے جنہوں نے خود سے ایک دوسرے مشاورت تک مکمل نہیں کی تھی انہوں نے مکمل مشاورت تک ہمارے پاس آ کر یہ کہایا کہ انشاءاللہ ہم بھی مکمل جبانے بند رکھیں گے جمعہ کے دن مکمل چھٹی گا بلکل جی آج جتنے بھی دور درا سے ہمارے جو محیقہ علاقے ہیں ان کے لیے یہ واضح طور پر یہ ویڈیو پیغام ہے کہ اگر آپ جمعہ کے دن اس سے پہلے تو گلپر بزار کھلا ہوتا تھا لیکن آج کے بعد جو آنے والا جمعہ ہے اس کے بعد جتنے بھی کرباری مراکز ہیں خاص کر جو کرینے کی دکانے ہیں یا کپڑے کی دکانے ہیں یا ٹیلنگ شاپ ہیں اس مطلق جتنے بھی صرف سبزی فروٹ اور ہوتل میڈیکل سٹور کو چھوڑ کر جتنے بھی کرباری مراکز ہیں تمام تاجر برادری کا یہ فیضلہ ہے کہ وہ جمعہ کے دن مکمل چھٹی کریں گے اس وجہ سے اگر کوئی دور درا سے اس لیاغ سے خریداری کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو پہلے یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ وہ گھر سے اگر خریداری کے لیے آتا ہے تو وہ پھر بزار کا رخ نہ کرے تاکہ اس کو جو اضافی سفر تیہ کر کے وہ آتا ہے وہ اس کا ضیع نہ ہو تو اس لیے یہ ویڈیو پیغام ہے دور درا سے دیکھنے والے تمام لوگوں کے لیے کہ آت کے بعد گلپر بزار جمعہ کے روز مکمل طور پر بند ہوگا اور صرف سبزی فروٹ اور جو بیکری کا سمان ہے میڈیکل سٹورے ہیں وہ جمعہ کے ٹائم وہ دکانے بھی مکمل طور پر جب جمعہ کی آزان ہو جاتی ہے تو اس ٹائم سے لے کر جمعہ کے نماز ادائیگی کے بعد تک مکمل بند رہے گا اس بات کے اوپر تمام لوگوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے یقیناً یہ ایک اچھا عمل ہے ہم جتنے بھی اگر دیکھا جائے تو دکر ممالک ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک سے دو چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں تاکہ پورا ہفتہ وہ کام کرتے ہیں اور وہ چھٹی کے جو دن ہیں اس کے ان دنوں میں وہ آپ نے آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے زیادہ فخر کی بات ہے کہ جمعہ ایک افضل دن ہے سب دن یہ افضل ہیں لیکن جمعہ کے دن جب آپ تیاری کر کے نکلیں گے جمعہ کی نماز کے لیے اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ پھر اگر آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی بھی یادت کریں یہ بھی یقینن ایک سواب کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی تفیق دے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگبان